ملکم فرینڈز میں محیم ران سادے قرآن پر ریکھ رہے ہیں سینالی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ نیشنل کا سیٹ ہے جیسا کہ آپ اس کی کنڈیشن اس کا ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی ساری کی ساری سکرین جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیدے بھی ایک کہ یہ ہے اس کی یہاں سے سکرین آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہے لیکن ڈسپلی بھی نہیں یہاں پہ ڈسپلی بھی نہیں بن رہا وائٹ بھی ہے لیکن ڈسپلی نہیں بن رہا اور ساتھ میں یہ سکرین کچھ اس طرح کی یہ بلیک ایک طرف سے بلیک آ رہی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ ڈسپلی بھی نہیں بن رہا ٹھیک ہے ساری کی ساری اس کی یہ وائٹ ہے ٹھیک ہے وائٹ بھی ہے اور پھر تین سمیل یہ تقسیم ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں 1،2،3،4 چار اسم ہیں اور یہاں سے آپ ایک ایسا اس کا بلیک نظر آرہا ہے اور تین اسے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ہے تو یہ فالد جو ہے یہ پینل کا فالد ہوتا ہے ہو سکتا ہے پینل کے والٹیج کچھ مسنگ ہونے کی وجہ سے یہ فالد آتا ہے اگر والٹ پراپرلی پورے نہیں مل رہے تو بارل چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں ریموو کر کے کہاں اس کا فالد کہاں پہ ہے اس کو رپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی فرینڈز میں نے ریمو کیا سب سے پہلے ہمیں اس کے پینل کے بولٹی چیک کریں گے ٹھیک ہے ہم پینل کے بولٹ میں نے اس کو پاور دے دیا یہ یہ آن ہو گیا سیٹ ہمارا تو یہ بارہ بولٹ کا پینل ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ بولٹ چیک کرتے ہیں تو بارہ بولٹ مل رہے ہیں یہ بارہ بولٹ ہمیں مل رہے ہیں تو یہ پوائنٹ ہے وی سی سی کا یہاں پہ چیک کریں سکس پوائنٹ ایٹ وولٹ مل رہے ہیں اس کے لابہ وی ڈی ڈی کا پوائنٹ ہے یہاں پہ 3.3 وولٹ مل رہے ہیں بالکل اکی ہے اس کے لابہ اب ہم چیک کریں گے وی جی ایل اور وی جی ایچ کے وولٹ ایچ ٹھیک ہے اس طرف آ جائیں تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے وی جی ایچ کا تو آپ دیکھ سکت ہے 35 وولٹ پینتی وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں اوکے اس کے لابہ یہ پوائنٹ ہے وی جی ایل کا تو یہاں پہ مائنس سکس وولٹ ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے وولٹ ہمیں پورے مل رہے ہیں لیکن ہمارے پینل کا یہ رزلٹ کیوں ہے ٹھیک ہے وولٹ ہمیں مل رہے ہیں پھر ہمارے پینل کا یہ رزلٹ کیوں ہے ایک سائیڈ میں بلیک آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وائٹ آر وائٹ سکرین ہے اس کے ساتھ جب تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ساری کی ساری سکرین جو جو بلیک ہے وہ بھی وائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ فائلڈ ہے اس میں تو وولٹ ہمارے بلکل سائیڈ پورے مل رہے ہیں جتنے ہمیں 3.3 وولٹ مل رہے ہیں وی سی سی پہ مل رہے ہیں اس کے علاوہ وی ڈی ڈی پہ ایس پہ مل رہے ہیں وی ڈی 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 اے پہ چیک کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ رہے گا وی ڈی ڈی اے یہاں پہ ہم چیک کریں تو یہ پندرہ وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے وولٹ ہمیں سارے پوری پورے مل رہے ہیں لیکن ہمارا سیٹ پھر بھی ہوا کیونکہ اس اس میں یہ چپ لگی ہوئی ہے یہ والی چپ اس کی خراب ہے یہ چپ یہ آئی سی اس کا خراب ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا رزلٹ اس طرح کر رہا ہے کیونکہ وولٹ پورے مل رہے ہیں ہمارے پینل کو وولٹ جب چک یہ وی سی سی پہ بھی مل رہے ہیں وی ڈی ڈی پہ بھی مل رہے ہیں اس کے علاوہ وی ڈی ڈی ایس پہ بھی مل رہے ہیں وی جی ایل بھی ہے وی جی ایچ پی ہے تمام کے تمام وولٹ جو میں پورے مل رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا رزلٹ اس طرح کا کیوں کیونکہ ہمارا یہ چپ جو ہے یہ حراب ہے حراب ہونے سے ابھی اس میں اس کو اپر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت گرم ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک اس کے حراب ہونے کی وجہ جی ایس پتہ چلے کس طرح حراب ہے تو اگر آپ اس کے پر بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے تو وہ حراب ہوتی ہے ایک یا تو وہ بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو رہی ہے تو ابھی وہ حراب شو کرتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہماری یہ چپ حراب ہے تو میں اس کو ریموو کرنے لگا ہوں ریموو کر کے پھر اس کی جگہ پہ نئی ایڈ کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی چپ جو ہے یہ اس کی خراب ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس طرح کرزلٹ آرہ سکرین کا تو ابھی اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں میں نے ریموو کر دی ہے اس چپ کو یہ چپ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ریموو کر دی ہے اس کو تو اب ہم اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کریں گے سب سے پہلے اس جگہ کو ایسا صاف کریں کہ جب تاکہ آپ تسلی نہ ہو جائے کہ کہیں سے اس کے پرنٹ آپس میں ٹچ نہ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل واضح نظر آرہا ہے پرنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وال نہیں ہیں تو اب اس کی جگہ پہ یہ چپ ہے ٹھیک ہے یہ چپ یہ ایڈ کریں گے یہ نئی والی ہے ٹھیک ہے یہ چپ نئی ہے اور پرانے والی میں نے ادھر رکھی ہے یہ پرانی ہے ٹھیک ہے یہ چپ اس میں پہلے یہاں پہ ایڈ تھی اب اس کو میں نے ریموو کر دیا اب اس کی جگہ پہ یہ نئی چپ یہ لے کے آیا ہوں یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے چلو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کر کے پھر اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالڈ ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کنفرم ہے کہ یہی ہنڈر پرسنٹ اس کا یہ چپ خراب تھی جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا تھا تو ابھی میں نے ریموو کر دیا اس کو اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں میں نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ کر دیا تھوڑی منت کرنی پڑی ہے کیونکہ یہ بہت بھریک اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں تو خطرہ تک کہیں آپس میں ٹچ نہ ہو جائیں اگر آپس میں ٹچ ہو جائیں گے تو پھر نیا مسئلہ نئی پرابلم کھڑی ہو سکتے ہیں اس لئے وہ تھوڑا ٹائم لگا ہے اس میں بہرحال اس کو میں نے ایڈ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سے بات میں صاف کرنے کے بعد آپ اس کے جو پرنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اچھی طرح کلیر کر لیں کہیں آپس میں ٹچ نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو پاور میں نے اس کو دے دیا یہ اس کا میں ابھی اس کو یہ بارہ مولٹ کی سپلائی پر چلتی ہے بارہ مولٹ اور دس سمپیر پر ٹھیک ہے تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا ابھی یہاں سے اس کا انڈکیٹر جو ہے وہ ریڈ ہے تو ابھی یہاں سے میں پریس کروں گا اس کے اندر ڈی ویڈی بھی ایڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ویڈی بھی ایڈ ہے اس کے اندر ہی ہے یہ بارہ مولٹ کی سپلائی پر چلتی ہے اڈاپٹر اس کا ہے بارہ مولٹ کا تو میں بھی اس کو آن کرنے لگا سیٹ ہمارا یہ آن ہو گئے اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے تو دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا اس وقت اوکے آئی ٹھیک ہے یہ اس کا ڈسپلی بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈسپلی آ رہا ہے تو ابھی میں اس کو اس کا سلچپ تدھے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ ہمارا اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ اگر چیک کرتے تھے وولٹا میں بلکہ پرپر پورے مل رہے تھے وی جی ایل بھی مل رہے تھے وی جی ایچ بھی مل رہے تھے اس کے علاوہ وی ڈی ڈی اے بھی وی سی سی بھی مل رہے تھے یعنی کہ سبھی کی سبھی وولٹا میں پرپر پورے مل رہے تھے پھر بھی یہ ہمارا سیٹ کا جو وہ اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا تھا تو اس اس آئی سی کے وجہ سے وہ ڈسپلی نہیں بن رہا تھا یہ حراب تھا ٹھیک ہے یہ چینج کر دیا اب رزلٹ آپ کے سامنے تو دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیز زینلی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید جو ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹرز کی ملتی رہیں اور اس طرح وہ آپ تب ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے اور فائدہ اٹھا سکیں